ہائی فرنڈ امزارا اور بہت لمبے ٹائم کے بعد میں ایک انفرمیشن پھر سے آپ کے لئے لے کے حاضر ہوئی ہوں اور آج کی انفرمیشن ہے ہماری کیٹس کے آئیز میں انفریکشن ہو جاتا ہے یا ان کو ٹیئرز ان کے رکھتے نہیں ہیں آئیز میں بابلم رہتی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری کیٹس کے پربلم ہو کیا رہی ہے یہ کس لئے ہو رہی ہے یا ان کے آئیز میں سے پانی آنا رکھ نہیں گئے تو اس کا ریزن ہی ہوتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے ہماری کیٹس کے پیٹ میں وارمز ہو جاتا ہے وارمز ہونے کے بعد میں ان کے جو پیرسائیٹس ہوتے ہیں ان کے وجہ سے بھی کیٹس کے آئیز میں انفریکشن ہو جاتا ہے اور آئیز سے ٹیئرز آنے لگتے ہیں اور دوسرا ریزن ہی ہوتا ہے کہ ان کو نزلہ جو خام بھی ہو سکتا ہے کئی بار کورلن فلو ہو جاتا ہے تو اس دوران بھی ان کے آئیز سے پانی یا ٹیئرز یہ سب آنا یا انفریکشن یا گندگی سے آنے شروع ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم سب سے پہلے تو دیکھیں ہم نے کیٹس کو نزلہ جو خام تو نہیں ہو گیا ہے ہمارے کیٹس کو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہم نے اس کو ریوام گفت کیا تھا ہمارے کیٹن ہو یا کیٹ ہو تو ہمیں انہیں ٹائم ڈیم پر ڈیوام کرنا چاہیے تاکہ ان کے پیٹ میں سے سارے پیراسائٹس جو ہیں کیڑے جو ہیں وہ نکل جائے اور ان کی آنکھ سے آنا پھر پانی کو بند بھی ہو جائے گا آپ دیکھیں گے کچھ ہی ٹائم میں اور آج میں آپ کو ایک ڈراب بتانے والی ہوں فیسٹیپ ڈیپ جو کی آئیز کے انفیکشن میں کافی ہیلپ فل رہتی ہے اور اگر ہماری کیٹ کی آئیز میں زیادہ انفیکشن ہے تو اس ڈراب کو ہم ایک دن میں دو سے چار بار بھی ڈال سکتے ہیں جتنا زیادہ انفیکشن ہو جتنا آپ ڈال سکتے ہیں انڈالیں تو اچھا رہے گا اس کا ریزیلٹ اکم سے اور ہماری کیٹ کو ہم ڈیوام کرتے ہیں تو بھی وہ کس حد تک وہ انفیکشن آہوکا روح جاتا ہے جب ہم اپنی کیٹ کو آئیز میں انفیکشن کرے ہیں تو پہل ہم اپنی کیٹ کو کوئی اٹھا ہے جسی سے آپ کو آئیز میں نکل رہے ہیں یا کوئی اٹھا ہے یا آپ کو آئیز میں بڑھا ہے تو پڑھے تو ڈیوام چاہیئے اور اس کے بعد میں دیکھیں و برسکت کا زخام نہیں ہے کیونک کہ زخوا نہیں ہے یہ کوئی سب چیک کر کے اور اس کے بعد میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی کیٹ کی آئیزیں맙 ایزیں ایک ہمیشہ دو گھنٹے میں چار گھنٹے میں زیادہ انفیکشن ہے دو چار گھنٹے میں آپ کو کلین کرتے رہنے ہیں اس کو آئیس کو اور اس کی آئیس میں ڈراب ڈالتے رہنے ہاں ہمارا وہ پارٹر جو ہم سلوشن بنائیں گے آئیس کلین کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ہے باریک ایسڈ اور ہم یہ تھوڑا سا لیتے ہیں باریک ایسڈ لیا ہم نے اتنا سا اور یہ ہم کپ اپ کلاس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو ملک کر دیں گے اور یہ ہمارا سلوشن ریڈی ہو گیا آئ ہمارے پارے میں آپ کو بتا رہی تھے میں فیسٹی ڈی ٹھیک ہے اور یہ ہی ہونی چاہیے آپ کے پاس اور یہ ہی سالٹ اگر نیم سیم نہیں ملتا ہے تو آپ کے پاس یہ سالٹ ہونے چاہیے اور اگر یہ پلین مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے اور ہم اب آپ کو آئیس کلین کر کے بتاتے ہیں یہ ہماری کیٹ اور اب ہم اس کی آئیس کلین کر رہے ہیں اسی وارٹر سے اور ہمیں ہمیشہ رہے ہیں اگر ایسے ہی آپ دو سے چار در کریں گے تو انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کی کیٹ کا انکشن بلکل ہی ختم ہو جائے گا کرتے ہیں اس کیٹن کی جو کی بہت زیادہ خوبصورت ناوٹی اور بہت زیادہ لونگ ہے اس کی مدر کیلی کو ہے اور یہ دیکھئے بہت زیادہ میلٹ ہے یہ فیملی کے اندر اس کو بہت زیادہ سب کے ساتھ رہنا کھیلنا خودنا بہت زیادہ پسند ہے اور ایک جگہ چین سے بیٹھنا بلکل پسند نہیں ہے اس کو غصہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اس کو ڈارٹ دیا جاتا ہے تو یہ مو پھلا کر بیٹھ جاتا ہے اور جس کسی کو بھی یہ چاہیے تیارہ سا کیٹن مجھے ٹائن ڈریکٹ میسج کریں یا کمنٹ باکس میں اپنا نمبر شیئر کریں میں ریپلائی دوں گے آپ کو یہ دیکھئے یہ ایک سیکنڈ اس کو بلکل بھی چین نہیں ہے اور اگر آپ کو ایک کٹن چاہیے تو آپ مجھے میسج کریں اور میری آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہیں یا پھر پسند آتی ہیں تو مجھے لائک این شیئر کریں اور آپ کو کوئی بھی کوئریز ہوتی ہے کوئی بھی کوشنز ہیں تو مجھے آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ